مرد عورت مرد عورت کو کمزور بنایا تو پہلے دن سے اس کو عزت اور احترام دیا تکہ ساری زندگی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے کہ آدم علیہ السلام کے لئے مٹی کٹھی کی پانی ڈالا گوندھا اور ایک سٹیچو بنایا اور ڈال دیا جب وہ خوشک ہوا اس میں روح ڈالی اور پھر وہ ننگے بدن تھے پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا اس کائنات کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے حضت آدم علیہ السلام جنت میں لیکن بابے جی دا دلی نہیں لگ دا کلے کلے ہی تورے پھر دیں اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر مٹی کا کٹھا کر کے عورت کے لئے بھی بنا دیتا اور اس کا سٹیچو بنا دیتا اور اس کو خوشکونے دیتا پھر اس میں روح ڈالتا پھر اس کو کپڑے پہناتا اب حیران ہوں گے سبحان اللہ اللہ نے ایسا نہیں کیا آدم علیہ السلام سوئے آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے اور یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت عورت حضرت حووہ ہے حووہ جن پر بڑھاپا آیا ہے نہیں ہزار سال کے قریب زندگی گزاری بڑھاپا نہیں آیا حضرت آدم اور حووہ قریب قریب عمر تھی حضرت آدم کی عمر تو کتابوں میں مل جاتی ہے ہزار ورس لیکن حضرت حووہ کی عمر کتنی تھی یہ کہیں پڑھنے کو ملا نہیں اس لئے میں اندازہ کرتا ہوں کہ قریب قریب ہوگی بڑھاپا نہیں آیا بیماری نہیں آئی اور حضرت حووہ کو منسز بھی نہیں آتے تھے یہ عجیب بات آپ کو بتا اللہ نے اتنا جنت کا ان کے اندر نمونہ رکھا تو جب حضرت آدم کی آنکھ کھولی تو دیکھا ایک حسن کا پیکر انہوں تو جنتی بھول گئی اللہ ہون دل تھریا جا اللہ کون ہے یا تیری بیگم تو اللہ تعالی نے نکا پڑھایا سبحان اللہ اپنے نبی کی شام دوبارہ سنو تو اللہ نے کہا آدم اپنی بیگم کا مہر ادا کرو تو وہ پوچھنے لگے کیا مہر ہے دیکھو ایک بات سنو مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی ایک ڈالر ہو یا ایک ٹریلین ڈالر ہو بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی یہ ایک نشان ہے کہ اس بچی پر اب یہ جو خامند ہے وہ موت تک خرچہ اس کے ذمہ ہے بیوی کی ذمہ خرچہ نہیں ہے خامند کما کے لائے گا اور اپنی بیگم کو کھلائے گا اور بیوی گھر کی ذمہ داری نبھائی کی تو خیر وہ الگ بات چلی جائے گی اللہ تعالی نے کہا کہ مہر ادا کرو کہا جی کیا مہر ہے تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے یہ مہر ہے اچھا شروع دن سے ہے کہ میں نے قبول کیا قبول کیا کا مطلب ہے کہ میں اس لڑکی کو قبول کر رہا ہوں اس کی کمیوں کے ساتھ بھی خوبیوں کے ساتھ اور جب لڑکی کہتی ہے سائن کرنا قبول کیا ہے یا زبان سے کہے قبول کیا ہے تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں نے اپنے اس لڑکے کو خامد ہونے کے طور پہ قبول کیا اس کی کمیوں کے ساتھ بھی اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی اور جو ہی شادی ہو کر ڈولی سسرال کے گھر جاتی ہے تو ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے کی کر دیئے باندیکے میں اٹھیندیکے میں بولدیکے میں اور اس میں بہت زیادہ نیگٹیو کردار ہے سسرال کا کہیں لڑکیوں کا چونکہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی نے قبول کیا یہ واجب ہے کہنا قبول کیا کہ جس طرح پیغام ہے کہ اب میں اس کی میں کوئی کمی ہے وہ بھی قبول کروں گے کوئی خوبی ہے تاثرماتے پر اور لڑکا کہتا ہے کہ میں اسے قبول کرتا ہوں اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی کمیوں کے ساتھ بھی یہ بات یاد رکھنا پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا اللہ نے سو نمبر نہیں مانگے ایک آون ایک نمبر اوپر ہو گیا گناہ تمہارے پچاس ہیں اور نیکی تمہاری ففٹی ون ہے تو اسے ایک پر ہم تمہیں جنت میں ڈال دیں اب کوئی خامد اپنے بیوی میں پرفیکشن دیکھنا چاہے بیوی اپنے خامد میں پرفیکشن دیکھنا چاہے ساتھ سسر اپنی بہو میں ساتھ سسر اپنے داماد میں بھائی اپنے بھائی میں ماں باپ اپنی اولاد میں اولاد اپنے ماں باپ میں جہاں یہ نظر ہوگی تو وہاں لڑائی ہوگی کمیوں کے ساتھ قبول کر قبول کا لفظ اتنا واجب ہے قبول کا لفظ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکائی نہیں ہوتا میں یہ کئی جگہ لطیفہ سنا چکا ہوں اور واقعی قصہ بھی ہے ایسے لطیفہ نہیں ہے میرے دوست ہیں ذمہ دار ہیں اچھے تو ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ جا کے وہ جاب پہ لگ گیا تو اس کا کام ہوتا ہے بس کو صاف کرنا ڈرائیور کو چائے پھیلانا اور جہاں کہیں رش ہو تو اس کو ڈائریکشن دینا استاج جی کٹھ لو استاج جی آن دیو استاج جی جان دیو تو یہ اس کا محورہ بن جاتا ہے اب اس کا نکاح ہوا تو مولانا صاحب نے کہا پہ عبد الرمان میں فرض ہی نام لے رہا ہوں نام مجھے اس کا یاد نہیں عبد الرمان زینب بنت اسلم نے تیرے نکاح دیتا پانچ سو مہر تو قبول کیتا تھوڑ دیر سوچ کے کہندہ جی آن دیو اس نے ساری زندگی آن دیو اسی کا تھا تو اس کے بائی نے اس کو کوئی نہیں ماری تو کہنے کا جی جان دیو مولانا صاحب نے کہا آن دیو جان دیو نل کم نہیں بڑھنو تو آئے کہ میں قبول کیتا یہ بھی صحیح واقعہ سنا رہا ہوں ایک نوجوان نے بیوی کو تین طلاق دے دی کٹھی اب ہو گیا پریشان مولانا صاحب کے پاس گیا کوئی میرے جیسا ہوگا مولانا صاحب ترہی طلاق دے بیٹھا کوئی مسئلہ کا حرام کہا جی کوئی رستہ حرام کوئی گنجائش حرام اس نے جیب سے موٹا سا لفافہ نکالا اور مولانا کے موسیقی موسیقی موسیقی